سنیو جک عارف جمال جہوری جو اسٹیٹ کمیٹی کے رکنے تھے ہمارے ان کے قتل ہوئے ان کے سینے پہ گولی چلے ارطالیس گھنٹے کا بات گزر چکا سیوان پولیس اب تک کسی قاتل کو گرفتار نہیں کر سکی ہے نتیش کمار جی کے سوس آسن کا اس سے بڑا پول اور کیا کھل سکتا ہے کہ ہر دن وہاں گولیاں چل رہی ہیں شام ڈھلتے ہی عزت و عبرو لٹ رہی ہے لوگوں کی بحار میں اور مسلمانوں کا خون تو پانی کی طرح بھرہا ہے کیا نتیش کی سرکار ابی سوس آسن کی سرکار کہلانے والی سرکار ہے میرا مطالبہ ہے امائیم بحار کے صدر کے حصے سے کہ فوری طور پر قاتلوں کو گرفتار کیا جائے مرہم کے وارثوں کو ان کے بلکتے ہوئے بچے اور ان کی بیوہ کو تینے تیم بچے اور ان کی بیوہ کو سرکار پچاس لاکھ روپے کا جرمانہ حرجانہ آتا کرے ان کے بچوں کی تعلیم کا بند بس کرے اور بحار میں مسلسل ہو رہی اقلیتوں اور دلیتوں کے قتل اور لوٹ کے جو واقعات ہو رہے ہیں سرکار اس پر پامندی لگائے اگر وقت رہتے ہوئے حکومت نے اقلیتوں کے سان انصاف نہیں کیا تو اقلیت کے لوگ اور دلیت کے لوگ حکومت کے خراب احتزاز ہی نہیں بلکہ تحریک چلانے پر مجبور ہوں گے حکومت فوری طور پر قاتلوں کو گرفتار کرے اور اس کو سزا دے اور فوری طور پر معاوی جادہ کرے سنیوجک عارف جمال جہوری جو اسٹیٹ کمیٹی کے رکنے تھے ہمارے ان کے قتل ہوئے ان کے سینے پہ گولی چلے ارطالیس گھنٹے کا وقت گزر چکا سیوان پولیس اب تک کسی قاتل کو گرفتار نہیں کر سکی ہے نتیش کمار جی کے سوساسن کا اس سے بڑا پول اور کیا کھل سکتا ہے کہ ہر دن وہاں گولیاں چل رہی ہیں شام ڈھلتے ہی عزت و عبرو لٹ رہی ہے لوگوں کی بیہار میں اور مسلمانوں کا خون تو پانی کی طرح بھرہا ہے کیا نتیش کی سرکار اب بی سوساسن کی سرکار کہلانے والی سرکار ہے میرا مطالبہ ہے امائیم بیہار کے صدر کے حصے سے کہ فوری طور پر قاتلوں کو گرفتار کیا جائے مرہم کے وارثوں کو ان کے بلکتے ہوئے بچے اور ان کی بیوہ کو تینے تیم بچے اور ان کی بیوہ کو سرکار پچاس لاکھ روپے کا جرمانہ حرجانہ آتا کرے ان کے بچوں کی تعلیم کا بند بس کرے اور بیہار میں مسلسل ہو رہی اقلیتوں اور دلیتوں کے قتل اور لوٹ کے جو واقعات ہو رہے ہیں سرکار اس پر پامندی لگائے اگر وقت رہتے ہوئے حکومت نے اقلیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اقلیت کے لوگ اور دلیت کے لوگ حکومت کے خراب احتزاز ہی نہیں بلکہ تحریک چلانے پر مجبور ہوں گے حکومت فوری طور پر قاتلوں کو گرفتار کرے اور اس کو سزا دے